اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں سائما اور آپ لوگ دیکھ رہے دیسی فوڈ آج لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی فش دو پیازہ کی بہت تیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی پر اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور انسٹا پر فالو کرنا چاہیں تو سیم یوزر نیم ہے سائما سلیم سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں آدھا کپ آئل ہاف کپ آئل لیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ون ٹی سپون سابت زیرہ زیرے کو ہلکا سام فرائے کریں گے اب اس کے اندر شامل کروں گی میں تین عدد کا ٹی وی پیاز چاپ کیوی پیاز لی ہے میں نے اور تین عدد بڑے سائز کے میرے پاس پیاز تھے وہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کٹ کر کے کیونکہ یہ فش دو پیازہ ہے تو اس کے اندر پیاز زیادہ جائے گی دو سے تین منٹ تک میں اسے فرائے کروں گی کہ ہلکا سو جس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے دیکھیں پیاز ہماری فرائے ہو چکی ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اس طرح کا ہمیں پیاز چاہیے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو عدد کے ٹی وی ٹی مارٹر میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لیے ہیں کٹ کر کے وہ شامل کر دیا اس میں اتنا پکائیں گے کہ ٹی مارٹر ہمارے ساپٹ ہو جائے دیکھیں ٹی مارٹر ہمارٹر ہمارے ساختہ ہیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی 1 ٹی بلی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ مکس کر لیں گے اب اس کے اندر شامل کریں گے مسالے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پسا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون پسیوی ہلدی ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کیا ہے پسا ہوا دھنیا یہ سب چیزیں شامل کر کے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کروں گے دو سے تین ٹی سپون پانی اور اب اس مسالے کی اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ لگیں گے اچھی طریقے سے ہمارا مسالہ بھون جائے گا جو ابھی کھڑا کھڑا سا مسالہ دیکھ رہا ہے یہ اچھی طریقے سے بلینڈ ہو کے بہت اچھا سیک ٹیکسٹر آ جائے گا ہمارے پاس جو کہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا مسالہ جو ہے ہمارا بھون چکا ہے اب شامل کروں گی میں اس کے اندر صرف آدھا کپ پانی اور میں نے اس کے اندر نیم گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے صرف آدھا کپ ہلکا سے اس میں بوائل آئے گا تو پھر میں اس کے اندر فش شامل کروں گی ہاف کے جی فش لی ہے میں نے بول لیس ہے میری آپ کو یہ بھی فش لیجیے جو آپ کو پسند ہو وہ فش میں اس کے اندر شامل کروں گی بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کے مسالے کے اوپر پوری فش کو میں لائن سے لگا دوں گی دیکھیں اس طریقے سے ایک ایک کر کے فش کے پیسز کو آپ رکھتے جائیں مسالے کے اوپر دیکھیں سارے فش کے پیسز میں نے رکھ دیا اور بہت ہلکے ہاتھ سے میں اس کو مکس کروں گی بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے ورنہ فش ہماری ٹوٹ جائے گی بہت ہی زیادہ ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کریں گے دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اسے مکس کر دیا اب میں اسے بلکل چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لیے دس منٹ بلکل بھی اسے نہیں چھیرنا ڈھک کے میں اسے میڈیا مارچ پہ دس منٹ کے لیے پکاؤں گی لیکن دس منٹ ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک کیسا آ رہا ہے بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اب میں سے ہلکا سا ہلا دوں گی اس پوائنٹ پہ آپ نے اسے چمچ نہیں لگانا ہلکے آتوں سے میں اسے ہلا رہی ہوں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی کٹاوہ ہرہ دھنیا تقریباً دو ٹیبل سپون دیکھیں مزیدار سی جو ہے ہماری فش دو پیازہ تیار ہے دو منٹ کے لیے میں نے اسے دم پہ رکھا تھا تاکہ اوائل تھوڑا سا اوپر آ جائے اور بہت ہی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ہر ہی مرچے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دو سے تین عدد کٹی ہوئی ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا کسوری میتھی اسے ڈش میں نکالتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو نیجے جناب تیار ہے مزیدار سی فش دو پیازہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ